اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب اس وقت میں موجود ہوں کشمیر میں اور میرے اکم میں آپ دیکھ سکتے ہیں برائے راست اگر آپ کی نگاہ جا سکے اور میرا کیمرہ آپ کو فوکس کر سکے یہ سامنے کا جتنا بھی ایریا ہے یہ انڈین فورسز کا ہے اور اس وقت مجھے اپنی آنکھوں سے یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کی جو پوسٹیں ہیں وہ بلکل ہمارے سامنے ہیں یہ سارا ایریا انڈیا کی کنٹرول میں ہے اس وقت اور ہم یہاں سے ریپورٹ کر رہے ہیں آپ کو عید کا سماعہ ہے کل عید ہے گزشتہ روز جمعہ تھا جمعہ کے دن بھی آپ نے دیکھا کس طرح سے کشمیر میں کیسے خون کی ہولی کھیلی گئی بے شمار لاشیں ریپورٹ نہیں ہوئی ہمیں ہماری اطلاعات ہیں چونکہ ہمارے بلکل اس طرف یہ کشمیر ہے جس پہ اس وقت برائے راست انڈیا کا قبضہ ہے وہاں بری صورتحال ہے کوئی ریپورٹ نہیں آتی اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کو پاکستان کے موقف کو دیکھتے ہیں تو انتہائی کمزور موقف ہمیں نظر آتا ہے ہمیں اپنے اس وکیل میں بہت زیادہ توانائی نظر آنی چاہیے تھی اس میں بہت زیادہ انرجی نظر آنی چاہیے تھی وہ مسئلہ کشمیر جو برسوں سے التوا کا شکار ہے اس کو کسی اچھے پیرائے میں بیان ہونا چاہیے تھا لیکن بلکل بہت کمزور موقف ہے یہاں کے لوکل لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ابھی تک ہماری وہ ترجمانی نہیں کی گئی جس طرح سے ہم سوچتے تھے تو میں آپ کو بتاؤں اس وقت کشمیر کی موجودہ صورتحال انتہائی سنسان ہے بلکل ویرانی چاہیے پورے کشمیر میں اس پار بھی اگر آپ دیکھیں تو اس پار کا بھی یہی حال ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے بہت تکلیف دے حالات ہیں لوگ یہاں سے پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں لوگ یہاں سے پاکستان کی قیادت کی طرف دیکھتے ہیں لوگ یہاں سے پاکستان کی پارلیمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن پارلیمنٹ میں ہم ان لوگوں کو کیا بتائیں کہ وہاں کیا کیا تماشا لگائے جات ہے اس وقت کشمیر میں پاکستان کی فورسز بڑی زیادہ تیزی سے داخل ہو رہی ہیں پاکستان کی فورسز کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا جا رہے پاکستان کی فورسز کو ہمیشہ کی طرح ویلکم کیا جا رہے بڑے پیمانے پر میں آپ کو بتاؤں جنگ کے امکانات ہمیں نظر آ رہے ہیں جس طرح سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں جس طرح سے سردی علاقوں میں ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ویرانی تمام سیاہوں کو یہاں سیاہوں کا ایک بڑا جمع غفیر ہوتا تھا اس دوران روڈیں سنسان ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خوف ہے یہاں کے لوکل لوگوں کے اندر غیر یقینی صورتحال ہے جہاں تک لوکل کمیونٹی کی بات کروں کشمیر کے وہ لوگ جو پاکستان کو اپنا قبلہ کعبہ سمجھتے ہیں جو ہر مسئلے کا اپنے مسئلے کا حل پاکستان میں تلاش کرتے ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ کو دیکھتے ہیں پاکستان کی جی ایچ کیو کو دیکھتے ہیں پاک فوج کو دیکھتے ہیں پاکستان کے پرچم کو سلوٹ کرتے ہیں اس پار بھی اگر آپ دیکھیں تو بہشمار لوگ پاکستان کے پرچم میں دفن ہوتے ہیں تو وہ لوگ بہت مایوس ہیں جتنے میں ہمارے بزرگ ہیں ہماری ان سے بات ہوئی بہشمار مختلف طبقہ ہائے فکر کے لوگوں سے بات ہوئی تو اس وقت میں اپنی اس کمیونٹی کو جو ورلڈ پوری دنیا میں ہمیں سنتے ہیں ہمیں کومٹس کرتے ہیں اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں ان سے میری دست بستہ درخواست ہے کہ خدارہ یہ پاکستان کا جو دکھ ہے اس کو تسلیم کریں جو پاکستان کی اس وقت حالاتیں کبھی بھی ایسا نہیں تھا ایسے حالات کبھی بھی نہیں ہوئے تھے پوری بیس پچی سال سے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فائرنگ ہوتی تھی بے شمار برے حالات آتے تھے لیکن یہ جو اب صورتحال ہے یہ صورتحال کبھی بھی نہیں دیکھی گئی پاکستان کی طرف سے بیانات بہت زیادہ آ رہے ہیں ظا لڑتی ہے لیکن جو پارلیمنٹ ہے اس کا موقف بہت کمزور ہے میں آپ کو بتاؤں کشمیر کے حالات صحیح طرح سے ریپورٹ نہیں ہو رہے انتہائی تکلیف دے صورتحال ہے اس کی وجہ کیا میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے جو لوگ پاکستان میں یومیں یک جہتی ہے کشمیر منا رہے ہیں جو لوگ عید کی بات کر رہے ہیں تھوڑا سا یہ خیال رکھیں کہ کشمیری کس طرح سے عید منائیں گے ان کو جمعہ کے روز گھروں سے نہیں نکلنے دیا گیا تمام لوگ ج سو سے زائد نوجوانوں کو شہید کیا جا چکا ہے ابھی ان ریسن ڈیولپمنٹس میں پچھلے دو تین چار روز میں ریپورٹ نہیں ہو رہا میڈیا شاید اس کو اس طرح سے میڈیا جانے سے کاثر ہے پورا بلیک آؤٹ کیا گیا ہے اس کی ایک وجہ ہے لوگوں کے اندر تاکہ ایک ایسا خوف پھیلائی جائے لوگوں کو اتنا کمزور کر دیا جائے اتنے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی جائے تاکہ لوگ آزادی کا نام بھی نہ لے سکیں اور یہی خوف ان لوگوں کو تاک پاکستان سے دور لے جائے اور وہ اپنی اس عظم میں کامیاب ہو جائیں پاکستانی ناظرین اور جو پھر ورلڈ وائیڈ باہر دیکھتے ہیں ہمیں ان سے یہ درخواست ہے کہ آپ ضرور این منائیں ضرور یوم ایک جیتی ہے کشمیر منائیں لیکن دیکھیں اس سے کشمیر کاز کو شاید اتنا فائدہ نہیں ہونے والا اس سے بات بہت آگے نکل چکی ہے اس وقت لڑنے مرنے پہ بات آن پہنچی ہے ٹروپس کی بات ہو رہی ہے مجاہدین کی بات ہو رہی ہے بڑی تعداد میں یہاں لوگ اس بات کو اس فکر کو قبول کرتے میں نظر آ رہے ہیں جو سال ہا سال سے تنگ ہے اس نظام سے کشمیر کا ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ کشمیر میں جینون لیڈرشپ کی کمی ہے جو برسوں سے ہے اس وقت کشمیر کے صدر ایک سابق بیروکریٹ ہیں ایک بیروکریٹ کی کتنی استعداد ہو سکتی ہے جینون کے عادت کا فقدان کشمیر کے اگر آپ وزریعظم کی بات کریں تو وہ بھی اتنا کوئی معقول شخص آپ کو نظر نہیں آتا اس کی کوئی اتنا تجربہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کو اس وقت ک اس طرح سے انگیج کرنا ہے ماضی میں شاید ہمارا واسطہ نہیں رہا دنیا کو اس طرح سے انگیج کرنے کا ہماری قیادت کا یہ واسطہ نہیں رہا کہ دنیا کو اپنا موقف کس طرح سے سمجھانا ہے کس طرح سے ان کے ساتھ ڈائل آگ کرنا ہے ان کو کس طرح سے اپنے کائل کرنا ہے یہ ایک بڑا علمی ہے جو کہ پاکستان نے ہمیشہ اپنا قبلہ کعبہ کشمیر نے قبلہ کعبہ اپنا پاکستان کو سمجھا ہے تو شاید اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے لیکن مایوس کن صور صورتحال میں آپ کو بتاؤں جب حج کا خدواہ ہو رہا ہے وہاں اگر کشمیر کا ذکر نہیں کیا جا رہا تو یہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دے صورتحال ہے اس سے بھی ایک جو حسلہ کن بات تھی وہ ایران کی طرف سے سامنے آئی ایران میں جب ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ انڈیا کا جو حالانکہ ایران کی بڑی اس وقت ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ لیکن ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا کا یہ مکروح عمل ہے کشمیر پہ قبضہ کرنا یا کشمیر کی خود اراد کی اس مومنٹ کو دبوشنا تو وہاں ہمیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم بحثیت کشمیری کے سعودی عرب سے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی اس طرح کا ریسپونڈ آئے گا لیکن اس طرح سے انہوں نے کوئی ریسپونڈ نہیں کیا یہ ایک تکلیف دے بات اس طرح کی بہت ساری چیزیں اور بھی جو لوگ یہاں کے وہ فیل کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ جو مومنٹ ہے مودی یہ چاہتے ہیں اس وقت اس پار جو یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اس طرح سے اس کا گلہ دبا لیا جائے اس طرح سے اس کو زدو کوپ کر لیا جائے کہ پیچھے کوئی فریڈم فائٹر بچے ہی نہ باقی جتنے لوگ ہیں تقریبا ان کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں کن کن لوگوں کو انہوں نے مارنا ہے کن کن لوگوں کو انہوں نے قتل کرنا ہے نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے ان کو تاکہ پہلے ہی محلے میں اتنا زیادہ کشتو خون کر لیا جائے پہلے ہی محلے میں اتنا زیادہ خون بھا لیا جائے کہ آزادی کے متوالوں کا نام و نشان ہی باقی نہ رہے اس لیے بلیک آؤٹ کیا گیا ہے تمام بنی زندگی کے حقوق سے محروم کر دیا ہے لوگوں کو پانی کی بات کریں ایون بجلی تک کٹ دی گئی ہے سروس موطل ہے کھانے پینے کی اشیاں موطل ہیں جتنے لوگ جتنے وہ نوجوان جو آزادی کی بات کرتے ہیں جو انڈین فورسز کو للکارتے ہیں جو باہر آتے ہیں جو پتھر مارتے ہیں جو پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں جو پاکستان کے پرچم لہراتے ہیں تمام ایسے لوگوں کو چن کر مارا جاتا ہے اور ایک بڑے پیمانے پر ان کا یہ پلین ہے کہ ایک بڑے پ بڑے پیمانے پر جنوسائیڈ کیا جائے بڑے پیمانے پر لوگوں کو شہید کیا جائے اور ان کو اس شہادت کو دیکھ کے ان شہادتوں کو دیکھ کے اس کشتخون کو دیکھ کے لوگ ڈر جائیں ان کے اندر ایک ڈیٹرنس پیدا ہو جائے کہ اب ہمارے پاس اور دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے وہ چاروں ناچار اس وقت تک ہندوستان ان کو مارتا رہے بھارتی کابس فوجے ان کو مارتی رہیں جب تک کہ ایک آخری باغی بھی نہیں بچ جاتا ویلی کے اندر اور ویلی کے اندر سے تم امام ان لوگوں کا اس فکر کے بے شمار لوگ دقریباً سارے لوگ ایسے ہی ہیں لیکن ظاہر آپ کو بتاؤں میں بزرگ لوگ اب نہیں لڑ سکتے انہوں نے ساری اپنی آنکھیں گوا دی اسی میں انہوں نے اپنی ساری خواہشیں گوا دی کاروبار گوا دیا زندگی کے دیگر مواقع گوا دیا ہندوستان کے ساتھ دشمنی کر کر کے یہ بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ ایک خطے میں رہتے ہوں وہاں کی وہاں کا نظام آپ پہ غالب ہو اور آپ اس کے خلاف اعلان بغاوت بلند کریں آپ اپنے ج میریئر کے نظرانے پیش کریں یہ بہت مشکل ہوتا ہے یہ کہنا آسان ہے یہ سوچنا آسان ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں اس وقت ویلی کے آخری نوجوان تک کے مرنے کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ لوگ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت پاکستان کا امتحان ہے پاکستان کی کمیونٹی کا امتحان ہے میں آپ کو بتاؤں اس بات کو فیل کیجئے خدارہ اس بات کو فیل کیجئے اس وقت تک جب تک کہ ہندوستان کے آخری جو شہید بھی ہے جو پاکستان کی بات کرتا ہے وہ بھی ختم نہ ہو ج ہندوستان کی یہی کوشش ہے کہ اس آخری بندے تک مارا جائے بے دردی سے مارا جائے لوگ چاروں نہ چار مجبوری سے بیٹھ جائیں گھٹنے ٹیک دیں اور وہ خود اس بات کو قبول کرلیں کہ اب ہمارا جی نہ مرنا ہندوستان کے ساتھ ہے تو لیکن یہ آپ کا امتحان ہے آپ اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں وہ کمیونٹی جو اس وقت پورے پاکستان میں ہے کشمیری اپنی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن نہیتے کشمیری کب تک جنگ لڑ سکتے ہیں کب تک آپ کی سیاسی بنیاد بیانوں پہ کب تک آپ کی سیاسی وعید وعیدوں پہ کب تک آپ کی ٹویٹس پہ یا ریلیوں پہ انحصار کیا جائے گا اس وقت بات یہاں سے بہت آگے چلی گئی ہے لوگوں کے گھروں کو بند کیا جا رہا ہے مسمار کیا جا رہا ہے اگلے درجے میں آپ کو میں بتاؤں کیا ہوگا جب یہ کرفیو ہٹے گا تو آپ دیکھئے گا ایک بڑی تعداد میں جو انڈین جو وہاں کی اس مودی سرکار کی جو وہ ذہنیت ہے اس ذہنیت کے پروردہ لوگوں کو لاکے خطے میں بسایا جائے گ آباد کیا جائے گا اور یہ تباہی کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے پاکستان پتہ نہیں کس مسئلہت کا شکار ہے ماری سیاسی قیادت کو اس بات کو سمائینا چاہیے کہ وقت اس طرح سے ان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے جیسے مٹھی سے ریت نکل رہی ہوتی ہے یہ ہمارے لیے تکلیف دے ہے اس پہ مزید خاموش نہیں رہنا چاہیے آپ کو جتنا آپ جتنے آپ اقدام اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیے کس چیز کا انتظار ہے ہمیں خود اس بات کا ادلاک نہیں ہے میں آپ کو بتا� کہ یہ میرے سامنے جو پوسٹ ہیں یہ چوبیس گھنٹے ایکٹیو ہیں یہ فائر کرتی ہیں یہ ساری آبادی ہے میرے ایک اب میں میرے اردگرد یہ سیویلین آبادی ہے اس کو ہٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد جو میں دوسری ویڈیو بنانے لگا ہوں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی امپورٹنس ہے اس نیلم ویلی کی اور ہندوستان اس نیلم ویلی پہ بھی قبضہ کرنا چاہ رہا ہے اور اگر یہ نیلم ویلی ان کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے اس وقت جہاں میں کھڑا ہوں تو آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کا سی پیک سارے کا سارا فل اپ ہو سکتا ہے آپ کے سی پیک کو آسانی سے انڈیا کنٹرول کر سکتا ہے اور اس کے بعد بے شمار چیزیں اگر آپ کوالے تک کروک کرتے ہیں آپ کے جتنے بھی پانی کے زخائر ہیں یہ ساری چیزیں یہ چھوٹی نہیں ہے یہ بڑا مائنسٹ ہے یہ پلین ہے ان کا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اپنی آواز اٹھائیے آپ جہاں کہیں بھی ہیں بات اس سے بہت آگے نکل چکی ہے میری طرف سے یہاں سے فیلال یہی کچھ اپنا خیار رکھئے گا اللہ ح موسیقی